بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور خاسب نے یہ بتا دیا ہے کہ انہیں کب تک جیل میں رکھا جائے گا یہ بات پاکستان کے کسی جج کو شاید پتا نہیں کسی سیاستدان کو بھی اس کا علم نہیں اور پاکستان میں شاید کسی کو بھی یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ عمران خان کب تک جیل میں رہیں گے لیکن خاسب کو پتا ہے کہ انہیں کب تک جیل میں رکھا جائے گا کب نکالا جائے گا تو انہوں نے اپنی رہائی کی آج ڈیٹ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ کب جیل سے رہا ہوں گے وہ کہتے ہیں نا سائن تو سائن سائن کے بچے بھی سائن اس کے علاوہ تحریکن صاحب کے رہنما شیر افضل مرور جنہوں نے سعودی عرب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن میں شامل تھا اور یہ الزام این اس وقت لگایا گیا جب سعودی وفد پاکستان میں اس رمایہ کاری کے لیے پاکستانی حکام سے میٹنگیں کر رہا تھا اس وقت تحریکن صاحب نے اچانک یہ دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کے خلاف آہ سعودی عرب نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا تو اس سے پہلے عمران خان نے کبھی سعودی عرب پر اس قسم کا الزام نہیں لگایا کہ وہ ان کی حکومت گرانے میں شامل ہے ویچہ تو خاصب آہ جس پر بھی چاہے الزام لگا سکتے کیونکہ ان کی سیاست کا یہ ترہ امتیاز ہے خاصہ ہے اور ان کی سیاست اسی قسم کے نیریٹیو کے گرد گھومتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے مظلوم آدمی ہے اور وہ کورنر ٹائگر ہے اور ساری دنیا ان کے خلاف ہے اور وہ ساری دنیا سے اکیلے لڑ رہے ہیں اس لیے ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں لیکن میں ڈر ہوں گا نہیں تو عمران خان کے دو سٹیٹمنٹ ہیں ایک ان کی بہن علیمہ خان نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور ایک آہ کچھ صافیوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ان سے گفتگو کی ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا سعودی عرب نے واقعہ عمران خان کی حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا کیا اور این اس وقت جب سعودی حکام پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں عمران خان کی جماعت کے ایک اہم رینما کی جانب سے یہ بیان آنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کی ٹائمنگ کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ اب تحریک انصاف نے کیوں شیرز المروض کے اس بیان کو ان کا ذاتی بیان کہہ کر لا تلقی اختیار کی ہے اور اس پر سعودی عرب کیا ریئٹ کر سکتا ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑھ سکتے ہیں تو یہ سارے معاملات کچھ دیر میں آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن کچھ اور اہم خبریں یہ ہے کہ تریکن صاحب کے ایک اہم رینما آزم سواتی کی ایف آئیے کے ہاتھوں ایک بار پھر گرفتاری کی اطلاعات ہے تریکن صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آزم سواتی کو ایف آئیے نے بلا کر تحویل میں لے لیا ہے ان کو ایک کیس کے سلسلے میں طلب کیا گیا تھا جس کے سلسلے میں وہ آج صبح گیارہ بجے پیش ہوئے اور ایف آئیے نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ ایف آئیے کے ذراہر اس بات کی تصدیق نہیں کی اور ان کا کہنا یہ کہ آزم سواتی کو صرف پوشکش کے لیے طلب کیا گیا تھا اور ان سے پوشکش کی جا رہی ہے جبکہ تریکن صاحب کے بعد ذراہر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آزم سواتی کو بازیاب کرانے کے لیے ایک بیل مقرر کیا گیا عدالت کی جانب سے لیکن وہ بیل بھی ان کو بازیاب کرانے میں ناکام رہا ہے تو تحریکن صاحب کے جو پارٹی کے ذراہ ہے وہ آزم سواتی کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کر رہے لیکن یہ خبر دیرے گردشہ کے آزم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پیٹی ایر ایرماؤ کے خلاف نو مئی کے حوالے سے مقدمات کے سوات کرنے والے جیج کے خلاف ریفرس آ گیا ہے یہ ریفرس پنجاب حکومہ نے دائر کیا ہے ان مقدمات کی سوات کرنے والے جیج ملک آصف نے حرصداد دہشکردی کی عدالت کے دوران کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے خلاف حکومہ نے ریفرس دائر کر دیا تو اب وہ کیس کی مزید سماعت نہیں کر سکتے یہ تحریکن صاحب کے کچھ اہم رہنماؤں کے مقدمات اس کی عدالت کے سامنے لگے ہوئے تھے جن میں شہر رشید شہر یار افریدی زرتاج گل اجمل سابر سمابیہ تاہر اور راجہ بشارت یہ سب لوگ عدالت میں پیش ہوئے اور شیری مزاری بھی میں شامل ہیں لیکن پتہ یہ چلا کہ جیج صاحب کے خلاف ریفرس دائر ہو گیا ہے اور جیج صاحب نے یہ اطلاع ملزمان کو دی اور خود عدالت چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور کاروائی کی جو سماعت ہے اس کو تیس اپریل تک ملتوی کر دیا تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے اور جیج صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے خلاف حکومہ نے کس بنیاد پر ریفرس دائر کیا ہے اور نہ ہی حکومہ نے اس حوالے سے ابھی علامیہ جاری کیا ہے کہ اس جیج کے خلاف کیوں ریفرس دائر کیا گیا ہے لیکن پی ٹی اے ای ایرین مو کے خلاف نو مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے جو سماعت کر دے جج وہ ریفرس دائر ہونے کی وجہ سے سماعت چھوڑ کر آ جا چکے ہیں اس کے علامہ عدالت نے ڈاکٹر آسم یونس سے بوشہ بی بی کا تیمی معاینہ کرانے کا حکم دے دیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور ان کی اہلیہ اڈیالا جیل میں پیش ہوئے اور نیب کی جانب سے آج مزید نو گواہ ہان کو پیش کیا گیا مجبوری طور پر نیب کے پدرہ گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیا گئے ہیں اور تیرہ پر جرہ مکمل کر لی گئی ہے اور آئندہ سماعت پر مزید چھے گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے دوران سماعت بوشہ بی بی کی جانب سے جو تیمی معاینے کی درخواست دائر کی گئی تھی اس پر ان کے وقلہ نے دالت سے درخواست کی تو عدالت نے کل بارہ بجے تک ڈاکٹر آسم یونس سے بوشہ بی بی کا تیمی معاینہ کرانے کا حکم دے دیا ہے ڈاکٹر آسم یونس جو ہے وہ شوکت خانم ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں اور عمران خان نے اپنی اہلیہ کا تیمی معاینہ کرانے کے لیے ڈاکٹر آسم یونس کا نام تجویز کیا تھا تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرس کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج ناصر جویز رانہ نے عمران خان کی درخواست کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ان کی مردی کے ہی ڈاکٹر سے ان کا تیمی معاینہ کرانے کی اجازت دے دیا بلکہ حکم دے دیا ہے کل بھی اس پہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے جانب سے شور مشاہ گیا تھا کہ ان کا تیمی معاینہ نہیں کرایا جا رہا ان کو زہر دیا گیا تو اب عمران خان کے اپنے آہ چیریٹی ہسپتال کا جو ڈاکٹر ہے وہ ان کا تیمی معاینہ کرے گا نوازشنب کے لئے اچھی خبر یہ کہ توشہانہ گاڑیوں سے مطلق ریفرس میں نیب نے انہیں بری کرنے کی درخواست کر دی ہے اور نیب نے سابق وزیراعظم کی حوالے سے ایک ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرائی ہے توشہانہ گاڑیوں سے مطلق ریفرس میں جو ریپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس کے مطابق سعودی کمر نے انہیں سو ستانوے میں ایک گاڑی اس وقت کے وزیراعظم کو توفے میں دی وزیراعظم نے توفے میں ملی گاڑی کو توشہانہ میں جمع کرا دیا تھا بعد ازا توفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر دیا گیا اور دو ازار آنڈ میں اس وقت کے وزیراعظم یوسف وزاہ گلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی اور نواز شریف نے گاڑی توشہانہ سے نہیں بلکہ آہ جو ٹرانسپورٹ پول ہے اس میں سے خریدی تو نیب کی رپورٹ میں ایک آگیا ہے کہ نواز شریف نے گاڑی قیمت ادائی گی جالی بینک اکاونٹ سے نہیں کی اس لیے نواز شریف کو توشہانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دیا جائے تو یہ نواز شریف کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے کہ ان کا خلاف ایک اور جھوٹا کیس جو ہے آہ وہ ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو اس مقدمے میں اہم فریق ہے نیب اس نے ہی ان کو کلیرنسٹ دے دی ہے اس کے لیے سندھ کا بینہ میں توصیح کر دی گئی ہے اور مزید آٹھ وزراء نے خلاف اٹھا لیا ہے جن میں مقدم محبوب زمہ دوست علی رحموں میر تارک علی تالپور شاہد عبدالسلام تھیم ریاض حسین شرازی اور شاہینہ شیر علی بھی شامل ہیں اس کے لیے سابق ڈی ڈی آئی سائی لیفٹ جنرلٹ آئیٹ فیض عمین نے دھرنہ ان کواری کمیشن میں جو بیان دیا کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں آہ جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان کے حوالے سے آہ لیفٹ جنرل ریٹائر فیض عمین نے یہ کہا ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان دہشتگرد تنظیم نہیں تھی کل یہ ان کا بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے فیضابہ درنے میں آہ خود کو بریوزمہ قرار دیا تو اور کہا تھا کہ آہ یہ جو فیضابہ درنہ تھا اسے ختم کرانے کے ذمہ داری اس وقت کے پرائیم نسٹر اور آرمی چیف نے انہیں دی تھی اور آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کی مرضی سے ہی انہوں نے اس معاہدے پر دسخت کیے جس معاہدے پر تحریک لبیگ آرمی چیف کے دسخط چاہتی تھی تو اس کی ایک اور یعنی آہ 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 ناتے بھارتی خفیہ جنسی راہ سے جوڑے تھے انہیں دہشتگر تنظیم قرار دیا تھا اور انہیں کال عدم قرار دینے کے لیے بقیدہ قانون سازی کی گئی اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ دہشتگر تنظیم ہے اس کے اوپر پبندی لگائی جائے تو یہ معاملہ اس وقت جب تحریک لبیک پاکستان فرانس کے خلاف اتجاجی مزاہروں کے لیے باہر نکل لی تھی تو اس وقت کے جو وزیر اطلاعات فوادسن چودری انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹیل پی جو ہے وہ دہشتگر جماعت ہے اور حکومت نے ان کو روکنے کے لیے جو بقیدہ شیلنگ کی فائرنگ کی جس میں تحریک لبیک کے کئی لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے پیٹرن ہے یا ان کے ان کی برضی سے یہ تحریک لبیک پاکستان ایکٹیویٹی کرتی رہی ہے اور یہ جو دھرنا تھا یہ آہ فیض امید کے کہنے پر وہا تھا لیکن جو انکوائری کمیشنر کی رپورٹ ہے انہوں نے ان کو کلیرنسیٹ دے دی کہ فیض امید اس میں شامل نہیں تھا بلکہ آہ اس میں کچھ اور لوگوں کے بھی نام سامنے آئے ہیں تو تحریک لبیک کے حوالے سے جنرل فیض امید کا ایسا ہی بیان متوقع تھا اور ویسے بھی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے یہ آہ بات بلکل غلط ہے کہ وہ دہشتگر تنظیم ہے وہ یقینی طور پر ایک مذہبی تنظیم ہے اور وہ ناموس رسالت کے لیے کام کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے ایسے چارجز یا ایسے الزامار لگائے جاتے ہیں جو کہ آہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ہے جن کے مفادات کو اس سے ٹھیز پہنچتی ہے تو بریادی طور پر عمران خان نے انہیں دہشتگر تنظیم قرار دیا تھا اور عمران خان اور جنرل فیاد امید تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کہلاتے ہیں تو اب اس بات کی وضاحت جو ہے وہ عمران خان یہ ان کی جماعت کو کرنا چاہیے کہ ان کے ایک محبوب جو آہ ڈی جی سی تھے اور بعد میں ڈی جی آئی سائی رہے وہ یہ کہہ رہے کہ ٹی ایل پی دہشتگر جماعت نہیں ہے تو بنیادی طور پر یہ بیان انہوں نے آہ ان کے لیے دیا اس کے لئے ایک اہم خبر چودری پروید علائی کے حوالے سے ہے چودری پروید علائی جن کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہے اور دعوی کی گیا ہے کہ وہ ڈیالا جیل میں بات رو میں فسل گئے تھے لیکن چوٹے اتنی آئی ہیں کہ اب ان کا علاج جو ہے آہ وہ جاری ہے اور وہ جیل میں نہیں ہے بلکہ وہ پمز ہسپتال میں مقیم ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے آہ تو خبر یہ تھی کہ ان کو شاید آہ وہاں سے منتقل کیا جائے لاہور کور لکپا جیل جس کے لیے آہ ان کے جو وکلہ ہے وہ عدالت چلے گئے تو سلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے چودری پروید علائی کو عدالت کی اجازت کے بغیر منتقل کرنے پر پابندی لگا دی ہے یعنی منتقل کرنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پمز ہسپتال یا ڈیالا جیل سے کہیں بھی انہیں منتقل نہ کیا جائے اور آہ ان کا بقاعدہ علاج جاری رکھا جائے آہ اب پروید علی صاحب جن کا تعلق ہی لاور سے ہے آہ لیکن اس سے پہلے جب انہیں ڈیالا جیل بھیجا جارہا تھا تو شور مشاہ رہا تھے کہ جب وہاں کیوں بھیجا جارہا ہے اب انہیں ان کی ہوم ٹاؤن میں لیا جارہا تو آہ ان کے وقلہ اور ان کے فیملی نے شور مشاہ دیا جی کہ ان کو واپس لاہور کیوں لے جایا جارہا ہے حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ انہیں بچنا نہیں لہور لے جو اب ڈیالا جیل کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ عمران خان اور شاہو مقدمات کی سمات کے لیے قائم کمرہ دالت کا نقشہ بدل دیا گیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے شور مشاہ ہوا کہ تین شیشے لگا دیا گئے ہیں اور لکڑی کی دیواروں کی انچائی نو فٹ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ میڈیا باکس میں کمرج کے لیے نئے ایس او پیز کا حکم نامہ بھی چسپان کر دیا گیا ہے اور جو نئے ایس او پیز ہیں ان کے مطابق میڈیا عمران خان اور وقلہ سے کمرہ دالت میں سوال نہیں کر سکے گا اور سوال کرنے میں میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا اور دوبارہ انہیں کیس کی سمات کے لیے کورج کی اجازت نہیں دی جائے گی میڈیا باکس میں کیمرہ بھی لگا دیا گیا لیکن اس کے باوجود عمران خان کے آج میڈیا سے ٹاک کے بھی جو وائٹس ہیں یعنی جو بیان ہے ان کا وہ سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ آہ ان کی جو ان کی ہمشیرہ سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور آہ میڈیا کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا جنہوں نے عمران خان کا سٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں عمران خان نے شیشے کے پیچھے بڑی آہستہ آہستہ آواز میں انہیں بتایا ہے اب تین شیشے لگے ہوں عمران خان اور میڈیا کے نمائندگان کے درمیان اور عمران خان گفتگو لوگ سمجھ لیں یہ ویسے کوئی بڑے ہی آہ زبردست قسم کے سائنس دان ہے جو کہ لپ سنگ سے یعنی ہونٹوں کی حرکت سے جان جاتے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں تو عمران خان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے جی کہ آہ انہیں ڈرانے کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں ڈریں گے تو بڑی اچھی بات ہے عمران خان صاحب کا تو یہ امپریشن ڈے ون سے ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہے یہی آہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنرل مشرم بھی دیا کرتے تھے وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں تو آج کہ عمران خان صاحب بھی آہ ایک طرح وہ کہتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں لیکن ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ عمران خان نے انہیں بتایا ہے کہ سٹمبر اکتوبر تک انہیں جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے خان صاحب نے ایک بات کی ہے القادر کے بارے میں انہوں نے کہا ان کو بھی پتا ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے انہوں نے یہ جو سکرٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئے گا تو تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے اور قید اس وقت القادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں بیل بھی نہ ہو سکے تاکہ اگر دو تیم مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے سپٹمبر اکٹوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا یہ عمران خان نے آج یہ اور یہ انہوں نے کیوں بتایا اپنی ہمشیرہ کو کہ وہ سپٹمبر اکٹوبر تک جیل میں رہیں گے جس کا مطلب یہ کہ نومبر میں انہیں رہا کر دیا جائے گا تو بریادی دور پر عمران صاحب نے اپنی رہائی کی از خود ڈیٹھ جو ہے وہ دے دی ہے تو اب میرا خیلق کسی عدالت کو کسی سیاسی جماعت کو یا کسی ہیومر ریٹس والے کو یا کسی ان کے خیر خواہ کو یا ووٹر سپورٹر کو یہ فکر کرنے کی ضرور نہیں اور نہ ہی تردد کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے کیونکہ عمران خان تو خود خود پتا ہے کہ وہ کب جیل سے باہر آئے گا اور عمران خان جیل میں بھی شاید خود اپنی مرضی سے گئے تھے لگتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف جتنے فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی عمران خان سب کی اپنی مرضی سے آ رہے ہیں تو عمران خان کے خلاف الیکشن سے پہلے جو تین فیصلے آئے ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کو سب پتہ ہے اور عمران خان صاحب کی شاید مرضی اس میں شامل ہے کہ ان کے خلاف ایسے فیصلے دیے جائیں جس سے وہ پاپلر بنیں تو عمران خان جو کہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں اور بہت خوب کھیلتے ہیں اور شاید ان سے اچھا وکٹم کارڈ پاکستان میں اس وقت کسی کو نہیں کھیلنا آیا اور یہ کوئی عمران خان اکیلے نہیں ہے دنیا بھر میں بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو خود کو یعنی کارنر ٹائگر اور بہت بڑا ایک یعنی بہادر آدمی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جس کے خلاف ساری دنیا ہے اور وہ اکیلہ تنہیں تنہا ساری دنیا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ جناب کیا بات ہے کتنا بہادر آدمی ہے اور یہ اکیلہ جو ہے وہ ڈٹا اس کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو وہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی ملک کو کسی کو بھی اپنا دشمن قرار دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو آہ لڑ رہے ہیں اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے مجھے لگتا ہے کہ مران خان صاحب نے جو سبٹمبر اکٹوبر کی ڈیٹ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ شاید نومبر تک امریکی انتہابات کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ کہ نومبر میں الیکشن ہوگا اور آہ جو ان کا ٹرم کارڈ ہے ایکچولی آہ وہ ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے ڈاللڈ ٹرم جو ہے وہ واپس امریکہ کا صدر بن جائے آہ یہ شاید ان کی گھٹ فیلنگ ہے یا ان کی انڈرسینڈنگ ہے یا ان کو اس بات کا علم ہے کہ ٹرم جو ہے وہ اگلا ستار تھی الیکشن جیتے گا اور اس کے بعد آہ ظاہر ہے کہ ٹرم جیت گیا تو یہ جیت عمران خان کی ہوگی کیونکہ حکومت انہیں جیل میں نہیں رہ سکے گی کیونکہ حکومت کے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ٹرم اور عمران خان کی بڑی دوستی ہے اور دوستی نہ بھی ہو تو عمران خان صاحب نے ٹرم کے کہنے پہ کشمیر بھارت کو توفے میں دیا ہوا ہے تو اتنی بڑی قربانی کا اتنے بڑے احسان کا صلح تو ٹرم کا دینا بنتا ہے اور ٹرم جو ہے وہ ان کے لیے اس قسم کے خیالات کا اظہار آہ کرتے بھی رہے ہیں اور ان کے حوالے سے بعض فیک نیوز بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ جس میں ٹرم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے مران خان کو باہر نکال لیں گے تو شاید مران خان نے اسی فیک ویڈیو کے اوپر یقین بھی کر لیا ہے یا انہیں بتانے والے یہ بتاتے ہیں جا کے کہ بھئی ٹرم آپ کے حق میں بڑے اچھے بیان دے رہا ہے اور ٹرم کہتا ہے کہ میں جب آؤں گا آپ کو رہا کرالوں گا تو مران خان ذرا اس کے اوپر قائم ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے دو مہینے ہور سے ہی ٹرم نے آنا ہی آنا ہے کیونکہ عمران خان کے نزدیک سائفر کیس میں بھی وہ رہا ہو چکے ہیں اور عدد میں شدد والا کیس بھی بڑھ چکا ہے اور اس کے علاوہ تو شاہرہ کیس اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ ان کی ایلیر کہا ہے جو ہار چوری ہوا وہ تو میرے پاس ہیں اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان تمام کیسز میں کچھ نہیں ہے اور قادر ٹرسٹ میں بھی کچھ نہیں سامنے آیا حالانکہ پٹواری تک یہ بتا چکا ہے کہ کس طرح عمران خان کو کتنے اکڑ راضی جو ہے وہ رشوت کے طور پر دی گئی ہے تو اس میں بڑے ایوڈس موجود ہیں تو ہر کیس میں ان کے نزدیک وہ بھری ہو چکے ہیں اور اگر نہ بھی ہو تو ٹرمپ نے دیانا یا نہ تو اصل ٹرمپ کارڈ ان کا ہے ڈاللڈ ٹرمپ تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو اسی لیے جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ جا کے لوگوں بتا دو کہ بس وہ سبٹمبر اکتوبر تک جیل میں رہیں گے اور اس کے بعد وہ رہا ہو جائیں گے کہا نہیں مگ جائے گی تو عمران خان کے نزدیک یا عمران خان کی جو پلیننگ ہے وہ تو نومبر میں باہر آنے کی ہے اب عدالتیں جانے نو مئی والے جانے کہ وہ ان کو اندر رکھتی ہیں یا باہر رکھتی ہیں کیونکہ ابھی تک عمران خان کے خلاف نو مئی کا ایک بھی کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں آیا عمران خان جنہیں نو مئی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے ان پر ابھی تک فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا جہاں پر یہ مقدمہ چلانے کی بات کی جاتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ ان کی جو سیاست ہے اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے وہ اپنے یعنی انہوں نے ہر چیز کو اپنے خلاف ساتھش قرار دینا ہے تب ہی تو وہ ویکٹرم بنیں گے ابھی ان کے ایک اہم رہنمائی شیرف دل مربط کل انہوں نے ٹیلی وین چینل پر ایک انٹرویو دیا اور اس دوران جب پاکستان میں سعودی عرب کا وفد دورہ کر رہا تھا اور پاکستان کے انتے سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی تھی صدر سے ملاقات کی اس وفد نے پرائیم ارسل سے ملاقات کی آرمی شیف سے ملاقات کی پتہ چلا پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہو رہے تھے جو بڑھ کر گیارہ عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اب شباہ شب جائیں گے سعودی عرب اور ان سے ایگریمنٹ کریں گے وہاں پہ سائن کریں گے اور محمد بن سلیمان پاکستان آئے گا اور معاہدے ہوں گے اور بات آگے بڑھے گی تو یہ تو خان سب کی سوچ کے بالکل خلاف ہے کہ احمد کامیاب ہو جائے گی اور یہ ریاست بچ جائے گی تو ریاست بچ جائے یا ان کے مخالفین کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے یا پاکستان معاشی بہران سے نکل جائے یہ عمران خان کی سیاست کے قطعی خلاف ہے جو اب تک ہم نے ان کی سیاست دیکھی ہے اس میں بھلائی کم ہے اور اور تباہی زیادہ ہے تو وہ تو ڈسٹیکشن کے خواہش مند ہیں تو انہیں اس موقع پر یعنی ایک اپنے ہرکارے کو آگے کیا شیر افضل مروض جنہوں نے ایک ٹیلیونٹ چینل میں بیٹھ کر یہ بیان دے دیا کہ عمران خان کے خلاف جو ریجیم چینج آپریشن تھا اس میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی شامل تھا یہی دو ممالک ہیں سعودی عرب اور امریکہ جن کے تعاون سے تو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے آپ سعودی عرب کو بھی امپلیکیٹ کر رہے ہیں بیچ میں دیفینٹلی کنڈیوٹ کا کردار ادا کیا ہے سعودی عرب نے یہ بہت سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں اور پاکستان کے برادر ملک پہ آپ لگا رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ برادر ملک نے ہمیشہ ہمارے معاملات میں ہماری مطلب ہے ہیلپ کی ہے نہیں پہلے ہمیشہ سے الزام امریکہ پر تھا امریکہ کا تو یہ کنڈیوٹ بنا ہوا ہے نا دیکھیں پاکستان میں ابھی جو حالات ہیں اور یہ جتنے بھی ایڈ آ رہی ہے یہ اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہے جس کے تحت نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی امران خان کی حکومت گرانے میں شامل تھا معاونت تھی اب امران خان صاحب نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ شعور دے رکھا ہے کہ ہر چیز کو تم نے اپنے خلاف ہی سمجھنا اور روتے رہنا ہے اور دعائی دیتے رہنا ہے تو اس لیے میں نے ان کا نام جو ہے وہ روندو پارٹی بھی رکھا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں اب لیکن یہ بڑا حساس معاملہ ہے آہ اگر سعودی عرب یہ بلیو کرتا ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کے لیڈر بہت پاپولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سعودی عرب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا اور اب اس کے مخالفین کی وہ آہ مدد کر رہے ہیں اربو ڈالر کی سمایہ کری کر رہے ہیں انعام کے طور پر کہ آپ نے امران خان کو نکالا تو ہم انعام کے طور پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں برہت میں یہ انہوں نے تاثر دینے کوشش کی تو وہ پھر آہ سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا لیں گے وہ کہیں گے بھائی ہم اس گند میں کیوں پڑھیں ہم کوئی یعنی شباز شریف ساری بھوپیدہ میں اترے یہ ہی ہوگا نا ایک تو ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور آہ پاکستانی حکومت کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں لیکن اگر پاکستان میں آہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنی لڑائی میں ہمیں گندہ کریں گی تو ہمیں گندہ نہیں ہونا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سعودی عرب اس پہ اب کیا ری ایکٹ کرتا ہے اور پی ٹی آئی نے تو ہاتھ کھڑے کیے ان کی جو کوئر کمیٹی ایجی نہیں یہ شیرت المروت کا کوئی ذاتی بیان ہے اور اسے جماعت لا تلقی احتیار کرتی ہے تو یہ بھی ابنان خان کی سٹیٹیجی ہے مروت بیان دے گا اور آپ سب لوگ ڈسکون کر دینا بات بھی ہو جائے گی اور یہ بات جو ہے وہ سعودیوں کے کانوں تک پہنچ بھی جائے گی اور لوگ مان بھی جائیں گے کہ ہاں سعودی عرب اس میں شامل ہے یہ جان پوچھ کر پلاننگ کے ساتھ دیا گیا بیان ہے کیونکہ کل ہی شیرت المروت کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آکے بتایا کہ شیرت المروت کو انہوں نے کھول دیا تو یہ بڑا خطرناک بیان ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے جان پوچھ کر یہ بیان دیا ہے ویسے تو امریکہ کے خلاب بھی جو سادش کا وہ بیانیاں لے کر چلے تھے وہ بھی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا ہی تھا اور ابھی تک جو ہے وہ اب یہ ڈول پولکسی بھی کھیلتے ہیں نا کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں امریکہ نے نکالا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں امریکہ نے نکالا وہ یہاں سے کچھ لوگوں نے انہیں کہا نکالا پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ امریکی حکومت نے نکالا ایک ڈانلڈ لو تھا اس نے نکالا تو یہ اپنے ہی بیانات کو مکترح حکومت کے لیے دیکھیں اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں لیکن یہ بیان عمران حان صاحب پہ بھاری پڑھنے والا ہے اور جو میرے ذرا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر ان کا جو بولو رام ہے نا اب انہوں نے جو سبٹمبر اکتوبر تک رہائی کی بات کی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران حان یہاں ایک بات جو ہے وہ گول کر گئے ہیں کہ وہ کس سن میں رہاؤں گے کیونکہ اب بات مہینوں کی نہیں ہے اب بات ہے کہ کس سال رہاؤں گے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنے گرد و نوکلوں کو بہت خیال رکھیں